بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں نے مجھے شاز بحید بہت امپورٹن ٹاپک آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایس ٹی ایم میں لنکس لنکس کس طریقے سے بنای جاتے ہیں اسے وجہ سے ایس ٹی ایمیل کو ہائپر ٹیکس مارک اپ لینکوز کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ہائپر لنکس کو یوز کرتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا جنہوں نے چینل کو سبکرائب نہیں گیا جلدی سے پہلے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملسکے وغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو اگر درہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس پیڈ ایسی لنکس لٹ ایس ٹی ایمیل آلریڈی کریٹ کر چکا ہوں سبٹرکچر بنی ہوئی ہے بوڈی ٹائگ میں میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ ڈیفرنٹ میتوڈز ہیں لائک میں ایک پیرا گراف اگر پہلے لے لیتا ہوں اس طریقے سے آئیے میں پیرا گراف یہاں پہ کچھ بھی ٹیکس رائٹ کر لیا یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے ٹیکس نومل ہے میں یہاں پہ کام کرتا ہوں یہ جو پیرا گراف ہے اس کو میں ایک لنک دے دیتا ہوں میں یہاں پہ یوز کروں گا جی اینکر ٹیک سب سے ٹوپ پہ آ چکا ہے ایک اٹیک اس پہ کلک کرتے ہیں اور اینکر ٹیک کو ہم نے کلوز وہاں پہ کرنا ہے جس ٹیکس کو ہم نے ایزا لنک یہاں پہ یوز کرنا ہے یہاں پہ اب پیرا گراف کو بیسیکلی میں نے کیا کیا ہے اینکر ٹیک میں پلیس کر دیا اس کو سیف کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو زوم کرتا ہوں تو پیرا گراف کا کلر بھی چینج ہو گیا انڈر لائنگ بھی ہو گیا یہ نارمل ٹیکسٹ ہے کرسر دیکھ سکتے ہیں اس پہ ماؤس لے گیا ہے تو آپ لوگ کرسر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہائپر لنک بن چکا ہے اب یہاں پہ بیسیکلی ہم نے پاس دینا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی یوزر اس ورڈ پہ کلک کرے تو اس کو کہاں پہ موپ کروانا ہے یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوگے جیسے ہی میں نے انکر ٹیک لکھا آٹومیٹکلی ایچ ریف ایک اٹریبیوٹ یہاں پہ آٹومیٹکلی آ گیا ہائپر لنک ریفرنس یا ہائپر ٹیکس ریفرنس یعنی کہ اس لنک کا ریفرنس دیں یہاں پہ میں ریفرنس ایڈ کر دیتا ہوں میرے پاس ڈیفرنٹ یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ بنے ہوئے ہیں لائک پیرا اور پری یہ میرے پاس ایک پیج ہے اس کا میں یہاں پہ لنک دیتا ہوں کہ کوئی بھی یوزر آئے جب اس ورڈ پہ کلک کرے تو وہ اس پیج پہ چلا جائے تو نورملی ایسی ہوتا ہے ہوم، آباؤڈس، ایڈمیشن، کونٹیکٹس، ایک سٹرہ جتنے بھی لنکس ہوتے ہیں یہ دیکھئے گا میں اس پہ کلک کروں گا یہ ایسے میں لنکس ہے اس کو نوٹ کرنا آپ نے میں نے کلک کیا یہ دیکھے میرے پاس یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ پیرا پری ڈوٹ ایسٹی ایمل کا میرے پاس یہاں پہ ایک پیج اوپن ہو چکا ہے یہ تو ہے لوکل اگر تو آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم میں کسی بھی پیج کو آپ لنک کروانا چاہتے ہیں اگر وہ کسی فولڈر کے اندر موجود ہے تو اس طریقے سے فولڈر کا ساتھ لنک دے دیا جاتا ہے اگر وہ نورمل اسی طریقے سے جہاں پہ آپ کی یہ والی ایسٹی ایمل کی فائل ہے تو سمپل آپ نے اس کو ایز ایٹیز لنک دے دینا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور آپشن ہوتا ہے کہ ہم آن لائن کسی بھی ویب پیج کا لنک یہاں پہ دے سکتے ہیں کسی بھی ویب پیج کا سپوز میں یہاں پہ رائٹ کرتا ہوں ایچ ڈی پی ایسٹ آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں یہ گوگل ہے یہ والا اڈریس کاپی کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں کولن ڈبل سلیش ڈبلی 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 ڈالٹ گوگل ڈالٹ کوم اس کو سیو کرتے ہیں آپ آن لائن کسی بھی ویب پیج کا لنک دے سکتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں یہ دیکھئے گا واپس آ جاتے ہیں یہ پیج موجود ہے ٹھیک ہے تھی اگر میں اس کو ری فیس کرتا ہوں اب نوڈ کرنا آپ نے میں جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہاں بھی دیکھئے گا کیا اوپن ہوتا ہے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہ کلک کیا یہ دیکھے گوگل ڈالٹ کوم کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے دنیا کے کسی بھی ویب پیج کا اڈریس یہاں سے کاپی کریں اور یہاں بھی آپ پیسٹ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا ایک اٹریبیوٹ ہے جو کہ ایچ ریف کے علاوہ یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹارگٹ جیسے میں نے ٹی لکھا سیکنڈ نمبر پہ آ چکا ہے ٹارگٹ اس ایکوڑ اس نے ویلیوز بھی دے دی ہیں چار ویلیوز ہیں انڈرسکور بلینک ہے انڈرسکور پیرنٹ ہے انڈرسکور سیلف ہے انڈرسکور ٹاپ ہے میں انڈرسکور بلینک پہ کلک کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ سیف کر دیتا ہوں اب ہم یہاں پہ اگین آتے ہیں میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں ایک دفعہ اب آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے اس جی ایم میں لنکس کا ایک ٹیب ہے یہاں پہ میں موجود ہوں میں نے یہاں پہ ایک اٹریبیوٹ دیا target is equal to underscore blank اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی یوزر اس لنک پہ کلک کرے تو اس کو آپ نے نئے ٹیب میں اوپن کروانا ہے اسی ٹیب میں اوپن نہیں کروانا پہلے اسی ٹیب میں اوپن ہوگا تھا آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں html links والا ٹیب ایز اٹیز ہے جبکہ گوگل کا الگ سے یعنی جو آپ کا نیا پیج ہے وہ الگ سے اوپن ہو چکا ہے یہ کس وجہ سے ہوا جب آپ یہاں پہ اٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں target is equal to underscore blank اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید values ہیں underscore parent self top یہ تقریباً سیم ہی ورکنگ کرتی ہیں اس کو سیو کر دیں واپس یہاں پہ آتے ہیں اس کو ریفریس کر لیتے ہیں پیرا گراف پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا وہیں پہ اسی ٹیب میں اوپن ہو چکا ہے یہ underscore blank کو میں close کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس underscore کے نام سے ایک self بھی ہے یہ بھی کیا کام کرے گا اس کا کام بھی سیم ہی نظر آئے گا یہ دیکھیں جی وہیں پہ اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس top ہے اگر میں یہاں پہ top write کرتا ہوں اس کو سیو کرتے ہیں again refresh کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تقریباً سیم ہے مائنل سا ورڈنگ کا ڈیفرنس ہے لیکن مائن میں رکھیں functionality تقریباً سیم ہے ایک ہی tab میں same tab میں اوپن ہونا ہے اگر میں target کا attribute نہیں یوز کرتا پھر تو by default وہ اسی tab میں ہی اوپن ہوگا یہ دیکھیں اسی tab جب میں یوز کروں گا target is equal to underscore blank then ہمارا یہ جو لنک ہے یہ new tab میں اوپن ہو کے آجائے تو اس ریکے سے ہم اس کا target سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیز نوٹ کیجئے گا میں یہاں پہ کام کرتا ہوں anchor tag فرض کریں کچھ بھی میں یہاں پہ hashtag fillha لے لیتا ہوں home again یہاں پہ آجاتے ہیں anchor tag about میں آپ لوگ کو یہاں پہ ایک concept سمجھانے کی ذرا کوشش کر رہا ہوں again anchor tag hash اس لیے لگا رہے ہیں کہ فیلحال میں نے pass نہیں دیا ٹھیک ہے تو normally ہم hash بھیارا use کر لیتے ہیں contact save کرتے ہیں browser میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں home نے اپنی space occupy کی next about آگیا next contact آگیا نئی لائن میں کیوں نہیں گئے about next line میں کیوں نہیں آیا contact next line میں کیوں نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس anchor tag ہوتا ہے basically یہ in line element ہے یہ line break نہیں کرتا اس کے لیے last point جو کہ میں last ویڈیو میں بتا چکا تھا again آپ لوگ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں ہم image use کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک image ہے جی یہاں پہ images کے folder تھا images کیسے ایڈ کرتے ہیں last ویڈیو میں میں آلڑی بتا چکا ہوں یہ میرے پاس ایک image ہے ٹھیک ہے میں نے ایک simple image یہاں پہ add کر لی ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں یہ image آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کی bits اور write change کر لیتے ہیں چلیں بہتر طریقے سے یہاں پہ اس کا view آ جائے گا فرض کریں 200 pixel height 100 pixel suppose اس کو save کرتے ہیں یہ image اچھا ایک کچھ اس طریقے سے ہے زیادہ بری ہو گئی ہے اس کو بھی 100 pixel کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک image ہے میں جاتا ہوں جب بھی user اس image پہ click کرے تو وہ google کے پیج پہ چلا جائے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اس image کو میں place کروں گا anchor tag کے اندر ٹھیک ہے دیکھیں image اور یہ anchor tag anchor tag کے اندر image کو place کر رہے گا آپ کسی بھی element کو ایزا link use کر سکتے ہیں کسی بھی element کو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہی والا جو میں نے پاس یہاں پہ copy کیا تھا اس کو میں یہاں سے چلیں as it is یہاں پہ لے آتے ہیں یہ paste کر لیا save کر دیں اور target میں set کر لیتا ہوں target is equal to underscore blank save کرتے ہیں یہاں پہ آ جائیں اس کو یہاں پہ دیکھیں اب دیکھئے گا پہلے میں جب google پہ موس لے کے آیا تھا تو وہ normal تھا اب موس لے کے آتا ہوں تو cursor دیکھیں اب میں جیسے اس پہ click کروں گا تو میں جاتا ہوں user google کے پیج پہ چلا جائے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ google لوگ کو تو آپ لوگ یہاں پہ text کو بھی images کو بھی یا کسی بھی element کو as a link use کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو like کریں اپنا feedback لازمی دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں channel لازمی subscribe کریں اللہ حافظ ناصل موسیقی